اسلامباد ہائی کورٹ سابق وزیراعظم عمران خان پر آج توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کرے گی عمران خان کی جانب سے کیس میں کوئی نیا جواب یا معافی نامان جمع نہیں کر آیا گیا ہے عدالت کے آہتے میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ یہ تفصیلات جان لیتے ہیں سما کے نمائندے اسلم کھوکر سے جی اسلم بتائے گا جی بلکل آج سابق وزیراعظم عمران خان پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کی جانی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا پانچ رکنی بینٹ چیف جس سے ستر من اللہ کی سربرائی میں جو ہے وہ آج کیس کی سماعت کرے گا گزشتہ سماعت پر بھی عمران خان کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ غیر مشروط معافی مانگ لے لیکن انہیں غیر مشروط معافی نہیں مانگی تو فرد جرم کی کاروائی کا کہا گیا آج عمران خان جو کہ ابھی وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں یہاں پہ جیسے ہی پہنچیں گے اڑھائی بجے جو ہے کیس کی سماعت ہوگی ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس موقع ہے کہ اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں فرد جرم کی کاروائی سے پہلے یا بعد میں یا جو کیس کی سماعت ہے اس کے درمان کسی بھی جگہ پر اگر پھر عدالت ان کے جواب سے مطمئن ہو جاتی ہے تو یہ کیس ختم ہو سکتا ہے لیکن اگر عدالت ان کی جو معافی ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتی تو پھر ان کو جو سزا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے یہاں کی اگر میں صورتحال بتاؤں تو آج سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دو ایس پیز جو ہیں وہ تمام طرح صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساس پی آپریشن کی زیرے نکرانی تمام جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے ساتھ سو دس جو الکار ہیں وہ یہاں پہ تینات ہیں اسلامباباد پولیس ہے رنجرز ہے ایف سی ہے ان کے تمام الکار ہے اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے داروں کے جو الکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تمام جو محلے کا جو روڈز ہیں ان کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے کناتیں یہاں پر لگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی غیر متعلقہ شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے صرف دو گیٹ ہیں جن میں میڈیا کے لوگ انٹر ہو سکتے ہیں یا جو ان کا آج کیس ہے اور مین انٹرنس جہاں سے عمران خان کو لے جائے جائے گا لیکن وہاں کی بھی صورتحال اگر میں بتاؤں تو صرف کمرہ نمبر ایک جو کہ چیف جسس کی عدالت ہے وہاں تک جانے کے لیے کناتیں لگائی گئی ہیں وہیں سے صرف عمران خان کو لے کے جائے جائے گا جبکہ باقی جو جائے سربان کی عدالتیں ہیں وہاں پر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کارکنان کی اگر میں بات کروں تو یہی جس کے میں موجود ہوں یہ یہاں پر کچھ کارکنان جو ہے وہ اپنے قائد سے اظہار یکجیتی کے لیے جمع ہوئے ہیں تہام جن کا لسٹ میں نام ہے صرف ان کو جانے کی اجازت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج صرف اور صرف پندرہ صحافی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان ان کے وقلہ جو ان کے قانونی ٹیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پرسکیوٹر ہیں ان کو جانے کی اجازت ہے اور ان کے باقیتہ طور پر ایک لسٹ جو ہے ریجسٹرار کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس کے بغیر کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے ابھی بھی میں آپ کو بات کروں کہ پی ٹی اے کے رہنماؤں کی تو صرف فیصل جویز سینیٹر جو ہے وہ ابھی وہاں پر پہنچتے ہیں اور بھی تھوڑے دیر پہلے وہ ٹاک بھی کر رہے تھے اس کے علاوہ ابھی وہاں پر کوئی پی ٹی اے کا جو رہنماؤں ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا لیکن پی ٹی اے کے جو کارکنان ہیں کچھ یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے پولیس کی کافی زیادہ سکورٹی جو ہے وہ سخت ہے جیسے عمران خان یہاں پہ پہنچیں گے اس کے بعد کیس کی جو کاروائی ہے کیس کی جو سماعت ہے وہ شروع ہوگی اور آج دیکھتے ہیں آج سماعت کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آیا کہ عمران خان جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگتے یا کیس کی جو سماعت ہے وہ آگے جاری رہے گی سیکھ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سابق وزرعاصم عمران خان پر آج توہین عدالت کیس میں فرد جرم آیت کرے گی عمران خان کی جانب سے کیس میں کوئی نیا جواب یا معافی نامہ جمع نہیں کرایا گیا ہے عدالت کے ہاتھے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے سماع کی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ اہم اہرنگ ہونے جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سابق وزرعاصم عمران خان پر آج توہین عدالت کیس میں فرد جرم آئیت کرے گی عمران خان کی جانب سے اب تک کسی قسم کا کوئی نیا جواب یا معافی نامہ جمع نہیں کرایا گیا ہے عدالت کے ہاتھے میں سیکیورٹی کے انتظامات کافی سخت کیے گئے ہیں عدالت نے عمران خان کو فرد جرم کے لیے آج طلب کر رکھا ہے عمران خان توہین عدالت کیس میں دو جواب جمع کروا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں جواب مسترد کر دیے تھے عمران خان نے کوئی نیا جواب یا معافی نامہ جمع نہیں کرایا اہم پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں